کائناتیز، آج میں کچھ مائنڈ باؤگرنگ چیزوں سے کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ اس ویڈیو کے آخر تک کئی اور مائنڈ باؤگرنگ چیزوں کی ہم بات کر چکے ہوں گے آئنسٹین کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ نائنٹین ففٹین یا انیس سو پندرہ میں پہلی دفعہ پبلش ہوئی اب اس تھیوری کی بہت ساری اور چیزیں ہیں لیکن اس کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز جس کا محص ہے مادہ ہے چاہے میں ہوں آپ ہیں چاند ہے سورج ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سپیس ٹائم کو بینڈ کرتی ہیں اگر زیادہ محص ہے تو وہ سپیس ٹائم کو زیادہ بینڈ کریں گی اور یہ ایک میتھمیٹکل اقویشن سے ان چیزوں کو ایکسپریس کیا اب اس تھیوری کے پبلش ہونے کے ایک سال کے بعد یعنی کہ نائنٹین سکسٹین میں ایک جرمن فیزیسس تک کارل سواشائل کے نام سے وہ ویسے تو ورلڈ وار ون میں لڑا رہا تھا جرمنی کی طرف سے لیکن ٹرنچز میں جب اس کو ٹائم ملا تو اس نے اس جنرل تھیوری اور پیلیٹیوٹی کی ایکویشنز لیں اور اس نے ان کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا اور اس نے یہ ڈسکیور کیا کہ کچھ سلوشنز جو ہیں پیورلی میتھمیٹکل اقویشنز کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ میس لیں مادہ لیں اور اس کو کافی کمپریس کر دیں تو شاید کوئی ایسی چیز ہوگی جہاں سے روشنی جو ہے وہ بھی اسکیپ نہیں کر پائے گی یعنی کہ اسپیس ٹین کی یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کی چیز ہوگی مثال کے طور پر ہمارا سورج جو ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ تقریباً سات لاکھ کلومیٹر ہے رفلی سیون ہنڈرہ تاوزن کلومیٹر اگر آپ سورج کو تین کلومیٹر جتنا کر دیں یعنی کہ اتنے بڑے سارے سورج کو آپ بہت چھوٹے سے ایریئے میں آپ لیں آئے تو اس کی جو بینڈنگ ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہاں سے روشنی بھی اسکیپ نہیں کر پائے گی ایک اور لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اسکیپ ویلوسٹی جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہوگی اب اس 3 کلومیٹر یہ جو ریڈیس ہے اس کو اب ہم کہتے ہیں سوارشائل ریڈیس یا ایونٹ ہورائزن یعنی کہ اگر کوئی چیز بھی اس کے اندر چلی جائے تو وہ کبھی باہر واپس نہیں آسکتی کیونکہ کوئی چیز بھی سپیڈ آف لائٹ روشنی گرفتار سے زیادہ تیز ٹریول نہیں کر پاتی اب سوارشائل کا انتقال ہو گیا تھا انیس سو سولہ میں اس کو کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز تھی اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس نے یہ ایک طرح سے ابتدا کر دی تھی کہ یہ جنرل تیوری آف لائٹر بیٹی کی یہ جو ایک اپلیکیشن ہے یہ کافی عجیب و غریب قسم کے چیز ہے لیکن کسی کا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ کوئی اس قسم کے چیز واقعی نیچر میں اگزسٹ کر سکتی ہے آئین سینڈ خود بائی دا ہوئے اس کو اتراز تھا یہ جو ہورائزن والا کانسیپٹ ہے اس کا خیال تھا کہ اس میں کوئی مسٹیک ہے اس میں اس کی تھیوری جو ہے وہ یہ نہیں پرڈکٹ کرتی لیکن آہستہ آہستہ کر کے اور لوگوں نے بھی ثابت کیا کہ نہیں ماتھامیٹکلی تو یہ چیز ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر اور فیزیسس تھے اسٹرانومرز تھے آپنہائمر کے نام سے روجر پینروز جن کو پچھلے سال نوبل پرائز بھی ملا انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم ستاروں کو دیکھیں ستارے کس طرح سے کام کرتے ہیں تو شاید جو بہت بڑے ستارے ہیں جب ان کا اختتام ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی ان میں گرائوٹی ہو یا اتنی بینڈنگ ہو ان کی گرائوٹی کی وجہ سے ان کے ماس کی وجہ سے کہ شاید وہ بلاک ہولز بن جائیں لیکن یہ تمام چیزیں پیورلی تھیوریٹیکل تھیں لیکن پھر آہستہ آہستہ کر کے مختلف قسم کے ایویڈنس ملتے رہے جنہوں نے یہ بتایا کہ بلاک ہولز جو ہیں وہ خالی تھیوریٹیکل آبجیکس نہیں بلکہ وہ واقعی کائنات میں یونیورس میں وہ اگزیسٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں میرے کافی سارے ویڈیوز ہیں جو بلاک ہولز کے سلسلے میں بنے آپ ان کو دیکھیں جس میں اس چیز کا بھی بات چیز ہے کہ کس طرح سے ہم بلاک ہولز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اب آج ہمیں یہ پتا ہے کہ بلاک ہولز جو ہیں وہ صرف سٹار جیسے ماسکی نہیں بلکہ بڑے والے بلاک ہولز بھی ہوتے ہیں جن کو سپرمیسیو بلاک ہولز کہتے ہیں یہ جو سپرمیسیو بلاک ہولز ہیں وہ تقریباً ہر گیلکسی کے بیچ میں موجود ہیں اور ہماری اپنی جو ملکی ہوئے ہے اس کے بیچ میں بھی ایک سپرمیسیو بلاک ہول موجود ہے بلکہ جو پچھلے سال کا نوبل پرائز تھا وہ شیئر کیا تھا روجر پنروز کے ساتھ دو اور اسٹرانومرز نے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہماری گیلکسی کے بیچ میں ایک سپرمیسیو بلاک ہول موجود ہے اور کچھ سال پہلے اسٹرانومرز نے گریوٹیشنل ویبز بھی ڈیٹیکٹ کی جو دو بلاک ہولز کے کولیشن کی وجہ سے تھیں بلکل ویسے ہی جیسی کہ پردکشن تھی آئنسٹین کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بلکہ نرگس ماول والا وہ بھی اس ڈیٹیکشن ٹیم کا حصہ تھیں مگر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک سٹننگ ایک امیج تھا جو اسٹرانومرز نے لیا آج سے کچھ سال پہلے ایک سپرمیسیو بلاک ہول کے سائے کی یہ بات ہے ایک گیلکسی ایمیٹی سیون کی یہ کافی بڑی ساری گیلکسی ہے اور یہ ہم سے تقریباً 55 ملین لائٹ یورز کے فاصلے پر ہے یعنی کہ اس کی روشنی جب ہم دیکھ رہے ہیں آج وہ 55 ملین سال پہلے وہاں سے چلی تھی اور اب ہم تک پہنچ رہی ہے اس کے فاصلے کی وجہ سے اب اس گیلکسی کے بیچ میں جو سپرمیسیو بلاک ہول ہے وہ تقریباً 6.5 ملین ٹائمز ہمارے سورج کے ملین جتنا ہے اس کے مقابلے میں جو ہماری اپنی کہکشن کے بیچ میں سپرمیسیو بلاک ہول ہے وہ کافی چھوٹا ہے ملین میں خالی 4 ملین سولر ملین کے قریب ہے تو یہاں پہ ایمیٹی سیون کی بیچ میں کافی بڑا سارا سپرمیسیو بلاک ہول تھا تو ان بلاک ہول کے قریب جب مٹیریل اس کے قریب سے گرنے والا ہوتا ہے تو وہ ایک اکریشن ڈسک کی شکل لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ بلاک ہول سے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہاں سے اگر کوئی مٹیریل اس کے ایونٹ ہورائزن کے اندر جائے تو پھر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا لیکن مٹیریل اس کے اندر جانے سے پہلے ایک کافی تیزی سے وہ ایک ڈسک کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ سورڈ کرتا ہے بہت گرم ٹیمپریچرز پہ اس کو اکریشن ڈسک کہتے ہیں اور اس کو اسٹرانومرز ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب 2019 میں ایک ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ ہے جو بیسکلی ایک مکسچر ہے مختلف ٹیلیسکوپس کا زمین کے اوپر یہ اسٹرانومرز نے آٹھ ٹیلیسکوپس ریڈیو ٹیلیسکوپس تھی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور یہ بہت مشکل کام ہے اس میں تین سو ریسرچرز کی کلیبوریشن ہے یہ ٹیلیسکوپس چار کانٹیننٹس کے اوپر موجود تھی انکلوڈنگ انٹارکٹکا میں ان کو انہوں نے ایک طرح کیسے ملا دیا آپریشن کے لیے تو ایک لحاظ سے ہماری پوری زمین جو ہے وہ ایک ٹیلیسکوپ بن گئی اس نے اس ایم ایٹی سیون کے جو سپرمیسیف بلیک ہول کے گرد جو اکریشن ڈسک ہے اس نے اس کی تصویر لی تو یہ تصویر یہ بلیک ہول کی اپنی تو نہیں لیکن ایک لحاظ سے بلیک ہول کے سائے کی ہے کیونکہ اس کے قریب سے جو روشنی ہے وہ بلیک ہول کے قریب والی روشنی تو ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن جو بلیک ہول کے اندر گئی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ایک طرح سے یہ اس بلیک ہول یا اس ایونٹ ہورائزن کا شیڈو ہے اور یہ جو اس کا سائز ہے بلیک ہول کا یہ جو ایونٹ ہورائزن کا وہ تقریباً ہمارے نظام شمسی ہمارے سولر سسٹم جیسا سائز ہے تقریباً 40 بلین کلومیٹر یا 40 ارب کلومیٹر جتنا نیپچون جو ہے وہ ہم سے تقریباً سورج سے 5 ارب یا 5 بلین کلومیٹر دور ہے اب یہ زبردست کانفرمیشن ہے سٹننگ کانفرمیشن ہے آئنسٹین کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کی یہ جو اس کا امیج ہے یہ جنرل تھیوری کی پردکشن سے نیچ اپ کرتا ہے یہ سپرمیسیو بلیک ہول بے انتہا انرجی بھی پروڈیوس کرتے ہیں اب یہ انرجی جو ہے وہ بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے اندر سے نہیں آ رہی بلکہ یہ جو مٹیریل اس کی اکریشن ڈسک میں آ ہے یہ اس کی وجہ سے انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو مٹیریل ہے یہ اتنی تیزی سے اس بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے تقریباً سپیڈ آف لائٹ کے قریب ہے اس مٹیریل کی سپیڈ کہ اس کی جو فرکشن ہے اس سے بے انتہا گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری انرجی اب ان کو یہ جو گیلیکسیز کے کورز ہیں جہاں پر یہ سپرمیسیو بلیک ہولز موجود ہیں اور یہ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو اسٹرانومرز خویزارز بھی کہتے ہیں اور یہ انرجی پروڈکشن کا میکنزم یہ جو بلیک ہولز کی اکریشن ڈسک ہے وہ کائنات کا سب سے افیشنٹ طریقہ ہے یہ نیوکلیر فیوزن جو ہے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ افیشن پروڈکشن ہے ماس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لئے اب یہ جو مٹیریل ہے جو بلیک ہول میں گرنے سے پہلے یہ جو اکریشن ڈسک میں ہوتا ہے وہ اکثر جیکس کی فارم میں بھی بن جاتا ہے یہ جیکس یہ ہائیلی کولیمیٹر ہوتے ہیں مطلب یہ کہ یہ بہت پتلے ہیں اور یہ اکریشن ڈسک سے دونوں طرف سے نکلتے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی اور یہ جیٹس جو ہیں وہ ہزاروں لائٹ ایئرز بلکہ لاکھوں لائٹ ایئرز لمبے بھی ہو سکتے ہیں ہم نے یہ جیٹس ابزرو کیے ہیں مختلف گیلیکسیز میں تو سوال یہ ہے کہ یہ جیٹس کس طرح سے پروڈیوس ہو رہے ہیں اب اسٹرانومرز کا خیال تو یہ ہے کہ یہ مگنیٹک فیلز کی وجہ سے ہوگا مقنتیسی قوت کی وجہ سے ہوگا اس بلیک ہول کے قریب کیونکہ وہ اتنے ہائیلی کولمیٹڈ ہیں کہ خیال یہ ہے کہ یہ مگنیٹک فیلز کی وجہ سے اس کو اتنا کنسٹرین کر کے رکھا ہوا ہے لیکن اس کو ٹیسٹ کس طرح سے کریں اب پچھلے ہفتے کچھ نئی سٹیڈیز پبلش ہوئی ہیں جنہوں نے یہ جو ایمیٹی سیون کا بلیک ہول ہے اس کو انہوں نے اور انیلائز کیا ہے بلکہ انہوں نے اس کو انیلائز کیا ہے پولرائز لائٹ میں یہ بے انتہا مشکل چیز ہے اب پولرائز لائٹ کیا ہے یہ جب روشنی ہے الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن اس کی کچھ ویسے تو رینڈم ہوتی ہے ڈریکشن لیکن کبھی کبھار اگر وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہو کسی سرفس سے تو وہ ایک ڈریکشن میں اس کی پریفرنس زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے یہ جو سنگلاسز ہوتے ہیں پولرائز سنگلاسز وہ کیا کرتے ہیں ان کے جو مولیکیوز ہیں وہ اس طرح سے اعلائنڈ ہیں کہ وہ لائٹ کے صرف ایک طریقے کے انگل کو آنے دیتے ہیں اور باقی چیزوں کو وہ بلک کر دیتے ہیں اب مگنیٹک فیلڈ جو ہیں وہ بھی لائٹ کو روشنی کو پولرائز کر دیتی ہیں اور جس طرح سے وہ پولرائز کریں اس کے ذریعے میں پتا چل داتا ہے کہ وہاں پر کتنی مگنیٹک فیلڈ ہے تو اسٹرانومرز نے یہ ایم ایٹی سیون کا جو سپرمیسی بلک ہول ہے اس کے قریب جو روشنی ہے انہوں نے اس کی پولرائزیشن چیک کی اور میں دوبارہ سے امفرسائز کروں کہ یہ بہت 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 مشکل کام ہے لیکن ان کے جو ریزرٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ واقعی یہ جو سپرمیسی بلک ہول کے قریب جو مٹیریل ہے اس پہ کافی مگنیٹک فیلڈ موجود ہیں اب یہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کی پاور جو ہے وہ ہماری زمین کی مگنیٹک فیلڈ سے دو سے ساٹھ گناہ زیادہ ہے اب ایک لحاظ سے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں لیکن یہ سپریڈ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے ہمارے نظام شمسی ہمارے سولر سسٹم جتنے ایریا کے اوپر اور پھر اسٹرانومرز نے ذرا اور ڈیٹیل میں دیکھا ہے جب مٹیریل پلکل اکریشن ڈسک کے قریب سے وہ بلک ہول کے اندر کی طرف جا رہا ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مٹیریل جو مگنیٹک فیلڈ ہے یہ کچھ مٹیریل کو روکتی ہے اپنی مگنیٹک فورس کی وجہ سے اس کو بلک ہول میں گرنے سے بلکہ یہ پروسس ہے کہ وہ مٹیریل کو یہ مگنیٹک فیلڈ جو ہیں وہ فنل کرتی ہیں جیٹس کے ذریعے اور ایک لحاظ سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پانی کا پائپ ہو اور آپ اس کو ذرا پتلا کریں تو ایک طریقہ سے پانی جو ہے وہ سکورٹ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ جو اکریشن ڈسک ہے اس کا مٹیریل بلک ہول کے ایونٹ ہورائزن میں جانے سے پہلے اس کی مگنیٹک فیلڈ جو ہیں وہ اس کو اتنا پش کرتی ہیں کہ وہ سکورٹ ہوتا ہے ان جیٹس کے ذریعے اور یہ جیٹس جو ہیں وہ جیسا میں نے کہا کئی ہزار لائٹ یئرز لمبے ہو سکتے ہیں اور یہاں پر اسٹرانومرز نے یہ پولرائزیشن جو ہے وہ اس کے جیٹس میں بھی نوٹ کی اب کتنا مٹیریل کیا ریٹ ہے جس سے یہ مٹیریل اس ایونٹ ہورائزن کے اندر جا رہا ہے اسٹرانومرز یہ بھی کیلکیولیٹ کر سکتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس ایونٹی سیون کے بلک ہول میں جو ریٹ ہے مٹیریل کے گرنے کا وہ تقریباً ایک جوپٹر ہے جوپٹر جتنا ماس ایک سال کے اندر یعنی کہ جوپٹر نہیں گر رہا مگر اتنا جتنا ماس ایک جوپٹر میں ہے وہ ایک سال میں یہ بلک ہول اس وقت کھا رہا ہے یا اگر آپ زمین کے سکیل کی بات کریں تو تقریباً دو زمینیں ایک دن میں لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑیں یہ پولرائزیشن، مگنیٹک پیلز، اکریشن ڈسک، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں صرف سوچیں کہ آج سے سو سال پہلے یہ ایک میتھمیٹکل ایکویشن تھی جس کے ذریعے یہ پردکشن تھی کہ شاید یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی چیزیں آسمان پر یونیورس میں یہ موجود ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ بلک ہولز کے واقعی اگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں اور آج نہ صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ بلک ہولز اگزسٹ کرتے ہیں بلکہ اسٹرانومرز جو ہیں وہ سٹیڈی کر رہے ہیں کہ بلک ہولز کے قریب جو مٹیریل ہے وہ کس طریقے سے اس کے اندر گر رہا ہے اور اس چیز کو اچیف کرنے کے لیے میں ایک دفعہ میں پھر سے رمائنڈ کرواؤں گا کہ یہ ٹیلسکوپز رہے ہیں یہ چار کانٹیننٹس کے اوپر ہیں اور اس میں کئی سو ریسرچرز انہوں نے کیا کئی نیشنالیٹیز کے ساتھ تیرہ ریسرچ انسٹیٹوشنز انہوں نے تمام نے ملکے اس بلک ہول کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ایک لحاظ سے یہ انسانیت کی زبردست اچھیومنٹ ہے اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی سٹننگ کانفرمیشن